لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو سچے مسلمان ہیں ان کے درمیان اختلاف رائے ہوسٹا ہے صحابہ کی زندگی میں ہوا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں باعیات رہے صحابہ اکرام اپنے اختلافی مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش کرتے رہے اور وہ اپنے مسائل کو حل کرتے رہے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے آپ کی سنت آپ کی حدیث موجود ہے کتاب اللہ موجود ہے اللہ کا قرآن موجود ہے جو ہمارا آسمانی دستور ہے اور اس روح زمین پر صرف مسلمانوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں سب میں تحریف ہو چکی ہے تبدیلی ہو چکی ہے قرآن کریم میں ایک ایسی واحد کتاب ہے جس شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اپنی اسی اصلی شکل میں یہ کتاب آج بھی موجود ہے اور سنت رسول مختصر طور سے میں یہ سمجھاؤں کی کسے کہتے ہیں قرآن تو ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو باتیں آپ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال جو چیزیں آپ نے عملی طور سے کر کے دکھلائی ہیں اور آپ کی تقریرات جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیے گئے آپ نے ایک خاموشی اختیار کی اور ان کاموں سے منع یہ کیا اس کو تقریر کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے افعال آپ کی تقریرات یہ سنت کہلاتی ہے لہذا میرے سامنے ایک بہترین مادل آئیڈیا شخصیت ایک بہترین نمونہ سارے اختلافات اور اختلافی مسائل کے حل کرنے کے لئے چونکہ وقت یہاں پر محدود ہے میں صرف ایک شخصیت کو ذکر کروں گا اس امت کے پہلے خلیفہ راشد جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو ہدایت یافتہ ہے وہ کون لوگ ہیں پہلے خلیفہ راشد ابو برد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوسرے خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بعض مورخیم میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو بھی شامل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری سنت میرے خلیفہ راشدین کی سنت کو لازم پکرنا لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کی سنت کیا تھی ان کا طریقہ کیا تھا